اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی آٹی ایٹیو چینل میرا نام محمد عساق ہے ہائی رائز کے انویسٹرز کے لیے ایک بہترین آپشن لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں فیصل جیول کے حوالے سے اس کی لوکیشن کیا ہے فلور پلان کیا ہے شاپس کتنے میں آپ کو ملے گی اپارٹمنٹس کتنے میں ملے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلامباد کے قریب مین موٹروے کے قریب وارک اینڈ ٹیکسلا کے قریب قریب ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ ہو جو کہ اپرووڈ ہو اور اس کے اندر پھر ایک ایسی بیلڈنگ ہے ایسا ہائی رائز پروجیکٹ ہو جو کہ بلکل لیگل ہو اس کے اندر آپ ہمارے تھوئی انویسٹرز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل دینے والا ہوں فیصل جیول کی حوالے سے کیسا بن رہا ہے کیا اس آپ کتاب ہے تو ویڈیو آپ نے لازمی اندر دیکھنی ہے ناظرین اگر بات کرو فیصل جیول کی تو فیصل جیول فیصل ہیلز کا پروجیکٹ ہے زیڈ ایم انٹرنیشنل کا پروجیکٹ ہے یعنی چودر مجید صاحب خود اس کو کنسٹرکٹ کریں گے اگر تو اس کی لوکیشن کی بات کرو تو یہ مین فیصل ہیلز کے اندر لوکیٹ کر رہے ہیں آپ جیسی فیصل ہیلز کے اندر انٹر ہوتے تو جو پہلا کمرشل ہب ہے اس کے اندر آپ کو تری سائٹ اوپن پلوٹ ملتا ہے جس کو فیصل جیول کا نام دیا گیا ہے آپ کو نقشہ پیوی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تری سائٹ اوپن پلوٹ ہے ایٹین کنال کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پارک مل جاتی ہیں ساری امنیٹیز مل جاتی ہیں اس کے اگر فلور بلین کی بات کرو تو اس فلور کے اندر آپ کو ملتی ہے تقریباً بیسمنٹ سے لے کر اکیس فلور تک آپ کو پوری ایک بلڈنگ ملتی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر مختلف انہوں نے امنیٹیز دی گئی ہیں اس پر بھی بات کروں گا لیکن پہلے فلور پین کے اوپر آ جاؤں اگر فلور پین کی بات کرو تو سب سے نیچے جو ہمارے پاس تین بیسمنٹ ہیں اس کے اندر آپ کو کار پارکنگ دی گئی ہے اگر آپ پہ یہاں پہ کوئی بھی اپارٹمنٹ ہے شاپ ہے یا سویٹ ہے تو آپ اپنی گاڑی جو ہے ان تین بیسمنٹ کے اندر پار کر سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ بیسمنٹ ہیں آپ کو کسی قسم کی بلڈنگ کے باہر گاڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر اس سے اوپر آ جائیں ویسے مثال کے طور پر لور گراؤنڈ سے لے کر ففت فلور ترگ یا فورت فلور تک تو یہاں پہ آپ کو سارے ملتے ہیں کمرشل شاپ اب کمرشل شاپ جو ہے مختلف سائزز ہیں اس کی مختلف ریٹس ہیں اور مختلف پر سکر فیٹ ریٹ آپ کو مل جاتے ہیں لور گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کے اوپر آپ کو فورتی سیمن تھاؤزن پر سکر فیٹ ریٹ مل جاتا ہے اسی طرح گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کو ففتی فور تھاؤزن پر سکر فیٹ ریٹ پر شاپ ملے گی اور اگر بات کرو سیکنڈ تھرڈ فلور گی تو یہاں پہ آپ کو فورتی فور تھاؤزن پر سکر فیٹ ریٹ کے اوپر شاپ مل سکتی ہے وہ کوئی بھی سائز ہو مینیمم سائز ہمارے پاس 169 سکور فٹ ہے اور اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 44 سے یا 47 thousand سے تو آپ کا جو ہے پوری ڈیٹیل آ سکتی اس کے لئے آپ انشاءاللہ ہمیں میسیج کریں گے تو ہم آپ کو پورا سکیجول بنا کے دیں گے اگر فورت فلور کی بات کرو تو فورت فلور کے پر آپ کو فورٹ کوٹ ملتا ہے جس کا پرس فٹ ریٹ آپ کو 47,000 پرس فٹ ملے گا اب یہاں سے اوپر جب آپ جاتے ہیں ففت سے لے کر 19 فلور تک تو یہ آپ کو ملیں گے اپارٹمنٹس اب اس میں ہمارا بس 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور 2 بیڈ اپارٹمنٹ minimum جو آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا وہ 1100 سکور فٹ کا ملے گا اور جو سب سے بڑا اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا وہ 33 ہینڈل سکور فٹ اپارٹمنٹ آپ کو مل سکتا ہے ناظرین اب میں آپ کو کچھ لگ بک کیمتیں بتا دیتا ہوں اگر آپ سب سے چھوٹی شاپ لیتے ہیں وہ تقریباً آپ کو 74 لیک بڑھتی ہے اور اسی طرح تقریباً 3 کروڑ تک ہی ہمارے پاس شاپ جاتی ہیں اور اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ لیتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 3-4 کروڑ تک میکسیمم جاتی ہے اور سٹارٹنگ 80 لیک روپیز سے آپ کی ایک شاپ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر بات کروں اپارٹمنٹس کی تو اپارٹمنٹ آپ کو 15000 پر سکور فٹ ریٹ کی پر اپارٹمنٹ ملے گا اپارٹمنٹ پہ آپ کو 1 بیٹ اور 2 بیٹ آپ اپنی مردی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیئے گئے لیک بنے گی اور جو ٹوٹل اس کی کاؤسٹ بنے گی وہ تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ روپے بنے گا کیونکہ یہاں پہ اپارٹمنٹ کے سائزز بڑے ہیں آپ کو چھوٹے اپارٹمنٹ نہیں ملتے جیسے 500-600 سکور فٹ ہو وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتے اگر اس ہائی رائز کی امنیڈیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ڈے کیئر سنٹر مل جاتا ہے سنوکر ملٹی پرپس ہال جس کو آپ کسی بھی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے ایڈوٹیریم یا کسی بھی آپ سمجھنے کے ایونٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹیبل ٹینس، سکائے گارڈن، روف ٹاپ کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پول، جمنیزیم، مساج روم اس کے علاوہ سیلون اور کیفے بھی آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی جائیں گی فیصل جیول کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فیصل ٹاؤن خود اس کو بنا رہی ہے چود میجیز، آپ خود اس کو ٹیک آور کیا ہوئے یہ ان کا اپنا ہی پروجیکٹ ہے جو پانچ سال کے پلان ہے اس کے اندر یہ کمپلیٹ ہو کے رکھے گا ٹوانٹی پرسن ڈاؤن پیمنٹ اور بیس انسٹالونٹ مطلب بیس کوارٹرل انسٹالونٹ کے اوپر آپ اس پروڈیکٹ کو خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مارگل آئیوینو کا استعمال کرتے ہیں جی ٹی روڈ کا، مین موٹر ویڈ کا تو اس کے سب سے قریب قریب تر آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں مل سکتی ہیں اب جیسے جتنے بھی سی ڈی اے سیکٹر ہیں وہ سارے آپ کو بی سیونٹین اور اس فیسل ہیلز کے قریب قریب مل جاتے ہیں تو بڑی بیسٹ لوکیشن ہے اور ریٹ بھی بہت مناسب ہے مطلب آپ کو 44,000 پرس کرفیٹریٹ پہ شاپ مل جاتی ہے 50,000 پرس کرفیٹریٹ پہ آپ کو اپارٹمنٹ مل جاتا ہے اور ایک تو لانگ ترم پلان دیا ہے تاکہ آپ ایزیلی انسٹالمنٹ پلے کر سکیں اس میں آپ کو دو ڈائی سال کا پلان نہیں ملتا آپ کو پانچ سال کا پلان ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کو لے کے چل سکیں آپ نے ائرپورٹ سے آنا ہو موٹروے سے جیٹی روڈ سے اسلامباد کے کسی بھی سیکٹر سے تو اسلامباد کا جمین ابھی ہائیوے بنی ہے مرگلہ ایوینیو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہاں پہ بڑا ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے ایک بیسٹ لوکیشن ہے اگر تو مرگلہ ایوینیو سیز کی بات کرو تو تھری منٹ کی ڈرائیو ہے ہائی ٹیک یونسٹری سے فور منٹ کی ڈرائیو ٹیکسلا سیٹی سے تین منٹ کی ڈرائیو واک اینڈ سے بھی تین منٹ کی اور ڈی بارہ سے تقریباً جو ہے آپ کا بن جاتا ہے نو منٹ ائرپورٹ سے بیس منٹ سیکٹر ایف تین اور ایف نائن سے تقریباً بیس سے پندرہ منٹ آپ کے لگ جاتے ہیں اور بلو ایریا سے بھی آپ کو بیس منٹ کا مسافت کے اوپر یہ پروجیکٹ ملتا ہے باقی تو اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو آلڑی شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ آج ایک میکسیمم ڈیٹیل سی اپارٹمنٹ کی حوالے سے اور شاپ کے حوالے سے تو آج ہی دیئے گے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے مینیمم ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر اور مینیمم انسٹرالمنٹ پلان کے اوپر آپ ہم نائے تھو کمرشل شاپ اور آبارٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں فیل وقت لیتنا ہی محمد ساکو دیزہ تکلیو بھی بلیں گے اللہ حافظ